اور اگر ہم فارن انویسٹمنٹ کی بات کریں گے تو فارن انویسٹمنٹ کا مطلب کیا ہو گیا جب باہر سے کوئی جاہے یو ایسے سے چاہے جاپن سے چاہے چائنا سے کوئی یہاں آکے کسی پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کرے گا یہاں کی لینڈ کھری دے گا یہاں پہ بلڈنگ بنائے گا پھر وہاں پہ کمپنی سیٹ اپ کرے گا تو اس کو ہم کہیں گے it is a فارن انویسٹمنٹ ٹھیک ہے تو فارن انویسٹمنٹ یہی ہو گیا کہ جب کوئی باہر سے آئے گا پھر یہاں پہ کسی رسورسز کو اٹلائز کرے گا ان میں انویسٹمنٹ کرے گا مالو یہاں پہ اگر ہم کشمیر کے بات کریں گے just taken example کہ یہاں پہ وارٹ رسورسز بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں ایک پاور پروجیکٹ بنانا ہے اب یہاں کیا جو سٹیٹ گورنمنٹ ہے یا وہ اس پہ کوئی کام نہیں کر رہا اب بہت سے مالو جیپان سے یو ایسے سے یا کسی اور کنٹری سے کوئی کمپنی آگئی ٹھیک ہے تو انہوں نے یہاں پہ جو پاور پروجیکٹ سٹارٹ کیا اس پہ انویسٹمنٹ کی پہلے ان کو لینڈ خریدنا ہے پہلے ان کو بیلڈنگز بنانی ہے ان کو مٹیریل یوٹیلائز کرنا ہے تو اس کو ہم کہیں گے it is a foreign انویسٹمنٹ ٹھیک ہے now the question is ways through which MNCs set up their production units اب MNCs چونکہ برانچز اپنے سٹارٹ کر رہی ہیں کہاں پہ multinational corporations جو ہے وہ برانچز سٹارٹ کرتے ہیں بہت ساری کنٹریز میں ٹھیک ہے اب ان کا فائدہ کیا ہے مطلب ways through which MNCs set up their production units کیسے وہ کیسے دوسرا ملک میں جا کے اپنا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں وہ کیسے اپنے برانچز وہاں پہ سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلا پوائنٹ ہم دیکھیں گے setting up production jointly with local company پہلا طریقہ یہ ہے how to اگر question کا ایسا بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ how multinational companies enter into another country وہاں پہ وہ کیسے بزنس سٹارٹ کرتے ہیں operation ان کے کیا ہوتے ہیں دیکھو پہلا طریقہ ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ کسی local company کے ساتھ joint venture کرتے ہیں ٹھیک ہے jointly ان کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں جیسے take an example اگر ہم بات کریں گے یہاں پہ مہندرین مہندرہ کا ایک کیس وہ ہم آگے پڑھیں گے مہندرین مہندرہ کمپنی جو انڈیا کی ہے پھر فورڈ آئی multinational corporations انہوں نے کیا کیا انہیں tie ups کیے کہ ہم ایک ساتھ بزنس کریں گے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہیں گے setting up production jointly with local companies اب اس سے کیا فائدہ ہے دیکھو multinational companies جب آتی ہیں تو پہلے ان کو tie up کرنا پڑتا ہے کسی local company کے ساتھ لوگل کمپنی کے ساتھ کیوں کرتے ہیں دیکھو ایک تو مارکٹ ہوتا ہے ان کے پاس جو لوگل کمپنیز ہیں آرڈی ان کے پروڈیکٹس کو لوگ آرڈی خرید چکے ہیں دیار ویل ای ویر ای بور دیار بھینڈ نیم ٹھیک ہے تو اور اس کے ساتھ کیا ہے ان کو مارکٹ ہے کیونکہ پاتا ہے ہمارا کتنا مارکٹ ہے ٹھیک ہے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے جو multinational corporations ہوتی ہیں ان کو مارکٹ دوننے میں کوئی دکت نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ان کو نیو پروڈیکٹ لانچ کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے کیونکہ آرڈی جو لوگل کمپنی ہوتی ہے اس کے پروڈیکٹس چلتے ہیں پھر جب ان کے ساتھ یہ پروڈیکٹ بھی آتا ہے تو اس کو ہم کہیں گے اس سے multinational corporations کو فائدہ ہوتا ہے تو this is the first way جو اسے multinational corporations انٹر ہوتے ہیں کسی دوسرے کھنٹر میں دوسرا کیا ہے what a benefit is local company get اب local company کو کیا فائدہ ملتا ہے مانو ملتی نیشنل corporations باہر سے آگئی اس نے local company کے ساتھ joint venture کیا کہ بھائی میں آپ کے ساتھ بزنس کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے جیسے مہندرہ مہندرہ انڈیا کی company یا آرڈی یہاں پہ وہ اپنے جو کارز یا جو بھی تھا پروڈیکٹس اپنا بیجتی تھی اب اس کو کیا ضرورت پڑی multinational corporations تو اس کو investment ملتی ہے پیسہ ملتا ہے ٹھیک ہے اپنا بزنس بڑھانے میں دوسرا کیا ہے اس کو new technology جیسے باہر سے new technology new methods of production آتے ہیں نئے نئی طریقے وہ جیسے فورڈ وہاں پہ ان کے پاس بہت سارے technical workforce ہوتا ہے ان کے پاس نئی technology ہوتی ہے تو ان کو benefit ملتا ہے ٹھیک ہے دوسرا ہے multinational companies buy up local companies یا دوسرا طریقے یہ ہے ایک تو joint venture دوسرا ہوتا ہے multinational company کیا کرتی ہے کسی دوسری country میں جا کے local company کو خرید لیتا ہے جس کو کہتے ہیں مطلب accusation accusation ایک term ہے کہ multinational corporation کیا کرتی ہے کسی local company کو خریدتی ہے ٹھیک ہے جیسے اگر ہم بات کریں گے یہاں کی ہم local company کے بات کریں گے جیسے ایئرٹل نے ایئرسل کو خرید لیا تھا ٹھیک ہے تو اسی طرح کیا کرتے ہیں foreign companies آکے یہاں پہ local companies کو خرید کے اپنا business setup کرتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اب question یہاں پہ آتی ہے why did multinational companies do so اب دیکھو فائدہ ہم نے دیکھا تھا local company کو کیا فائدہ ملتا ہے joint venture کرنے سے ٹھیک ہے local company کو یہ فائدہ ملتا ہے کہ اس کو money ملتی ہے اس کو new technology ملتی ہے ٹھیک ہے اور new technology آوالیبل کرواتی ہے تو یہ فائدہ local اب foreign company کو multinational company اس کو کیا فائدہ ملتا ہے دیکھو اس کو easy access to market already market بنا ہو ہے مہندرہ مہندرہ کا market بنا ہو ہے اب ford کو ڈوننا نہیں ہے ٹھیک ہے جہاں پہ مہندرہ مارکر ان کے جو retail outlets ہوتے ہیں وہا پہ فوڈ کے بھی retail outlets start کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو that means merger جو joint venture ہوتا اس سے فائدہ ملتا ہے foreign company کو کہ market ڈونے میں کوئی ڈھیکت نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے